اسلام علیکم فرینڈ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور الحمدلہ یار میں بھی ٹھیک تھاک ہوں تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے ونڈو 11 کی ISO فائل ہے جو وہ میکرو سوفٹ کی اوفیشل ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو یوز میں لے سکیں گے چلیے اپنی ویڈیوز کو شروع کرتے ہیں ونڈوز 11 نے جو اپنی ISO فائل ہے وہ اوفیشل طریقے سے لانچ کر دی ہے اور اگر آپ بھی اپنے سسٹم میں USB کے ذریعے اپنی فائل کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں اپنے سسٹم میں تو آپ اس والی ISO فائل کو ڈاؤنلوڈ کر کے استعمال میں لے سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کا میتھڈ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد آپ اس کو یوز میں کیسے لیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا مطلب آپ بھو ٹیبل USB وغیرہ اس کی کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ساری چیزیں میں آپ کو اسی ویڈیوز میں بتا دوں گا تو ویڈیوز کو لاسٹ تک لازمی دیکھئے گا ہو سکتا ہے ویڈیوز تھوڑا سا لمبا ہو جائے اتنا زیادہ لمبا کوشش کروں گا نہ ہو تو بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیوز کی طرف تو آپ نے لنک نیچے ہے ڈسکرپشن میں وہاں پر جانا ہے اور وہاں پر جانے کے بعد آپ آ جائیں گے اس والی ویڈیوز پر جو کہ ہے انسائیڈر ڈاٹ وینڈوز ڈاٹ کام ٹھیک ہے تو آپ جب اس والی ویڈیوز پر آ جاؤ گے تو یہاں پر آپ کو یہ اس کا کچھ انٹرفیس اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تھوڑا سا اگر ہم آ جائیں تو یہاں پر ہمارے پاس ہے جی میٹ دا وینڈو انسائیڈر پروگرام ریجسٹر یہاں پر اگر آپ ریجسٹر ہوتے ہو تو کیا بینیفٹ ہوتا ہے یہاں پر جتنے بھی جو مایکرو سافٹ کے افیشل اپ ڈیٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے مل تو ویسے بھی جائیں گے اگر آپ ریجسٹر نہ ہو لیکن پچھلے دنوں مجھے ایک کمنٹس ملا تھا کہ سر میرے پاس جتنی بھی وینڈوز 11 کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ کمپلیٹ فائنل مجھے نہیں ملتی تو وہاں پر نہ ملنے کی وجہ کیا ہے یا تو آپ نے بیٹا چینل ہے جو وہ سلیکٹ کیا ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کمپلیٹ وینڈوز 11 کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ ملتی رہیں سبھی کے ساتھ تو آپ یہاں پر ریجسٹر ہوں ریجسٹر ہو جانے کے بعد آپ وہاں پر انتخاب کریں گے ڈیو چینل کا اس کا کمپلیٹ نام ہے ڈیو چینل کا جب آپ انتخاب کریں گے تو وہاں پر آپ کو ساری چیزیں ہیں جو وہ مل جائیں گی وہ جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوں گی ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اگر ہم نیچے آئیں تو یہاں پر یہاں پر تھوڑا سا نیچے آئیں تو یہ ہے ہمارے پاس وینڈوز ڈیو چینل اس کے آگے اگر ہم بات کریں تو یہ ہے وینڈوز بیٹا چینل تو یہاں پر یہ اس کی کچھ ریلیزنگ وغیرہ ہے جتنی بھی اس کی ریلیزنگ وغیرہ آتی رہتی ہیں وہ ساری یہاں پر آپ کو نظر آ جائیں گی اب یہاں پر میں ایک چیز اگر آپ کو بتا دوں تو رائٹ کلک کر کے پرپٹیز پر آنے والا ہوں یہاں پر دیکھیں او ایس بیلڈ ہے جو وہ میرے پاس ہے بائیس ہزار ایک سو بتیس ٹھیک ہے اور اگر ہم یہاں پر بات کریں جی اس والے ڈیو چینل کی تو اس کو میں رائٹ کلک کروں گا اور اوپن کر کے نیکسٹ پیج پر اوپن کروں گا تو آل ریڈی ویسے میں نے ساری چیزیں اوپن کی اب یہاں پر دیکھیں تو بائیس خزار ایک سو ساٹھ ہے ہمارے پاس یہ والا بیلڈ وہاں پر کتنا تھا بائیس خزار ایک سو بتیس اور یہاں پر ہے بائیس خزار ایک سو ساٹھ مطلب یہ اس کے بعد اب بھی ریلیز ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بہت جلدی یہ ریلیز بھی ہو جائے گا تو اس میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں وہ آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں جو جو چیزیں اس پر فکس کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ پچھے ہیں تو یہاں پر یہ ہے ونڈو ریلیزنگ پریویو ٹھیک ہے چینل اب یہاں پر اگر ہم اس والے بیلڈ پر آتے ہیں جو کے لیٹسٹ ہے اور یہاں پر جب ہم آئیں گے تو یہ ہے جو ونڈو ٹین کا سوری یہ ونڈو ٹین کے ہیں دونوں ٹونٹی ون ایچ ٹونٹی ون اور ایچ ٹونٹی ون یہ ہیں ونڈو ٹین کے اور یہ ونڈو ٹین کے ہیں دونوں ٹھیک ہے تو اگر یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں ایچ ٹونٹی ون تو یہ بھی ونڈو ٹین کا ہی ہے بلکل یہ ونڈو ٹین کا ہے تو ونڈو ٹین کی طرف ہمیں نہیں جانا ہمیں رہنا ہے جی ونڈو ٹین کی طرف ٹھیک ہے تو یہ دو چینلز ہیں ہمارے پاس ونڈوز 11 کے یہ بیٹا چینل ہے اور یہ ہمارے پاس دو چینل ہے اب جو بھی آپ سیلیکٹ کریں گے انسائیڈر پروگرام کو جوائن کرنے کے بعد یہاں پر آپ لاؤگ ان ہو جائیں گے ویسے اگر آپ کو نہیں پتا آپ انسائیڈر پروگرام پر کیسے جوائن ہو سکتے ہیں تو یہ والی ویڈیوز آپ واش کر لیجیگا اس کی مدد سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کیسے ونڈو انسائیڈر پروگرام ہے جو اس کو جائن کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو یہاں پر ہمارے پاس آ جاتی ہے آپ سیمپل اس پر کریں گے رائٹ کلک اور اوپن اوپن نیو ٹیب میں کرنے والا ہوں آپ سیمپل اس کو کلک کر کے یہاں بھی اوپن کر سکتے ہو تو ویسے میرے پاس انٹرنیٹ کی سپیٹ آج تھوڑی سی سلو ہے تو میں نے آلٹریڈی اس پیج کو اوپن کر کے رکھا ہوا ہے تو میں اس کو بند کرنے والا ہوں یہ وہی پیج ہے جو میں نے رائٹ کلک کر کے اوپن کیا تھا تو جب آپ یہاں پر آ جاؤ گے تو وینڈو انسائیڈر پریویو ڈاؤنلوڈ کا جو پیج ہے اس پر آپ آ چکے ہیں تو جب آپ یہاں پر آ جاؤ گے تو تھوڑا سا نیچے آ جائیں گے یہاں پر سلیکٹ ایڈیشن پر سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا جو ایڈیشن ہے اس کی سلیکشن کرنی ہے سلیکشن کیسے کرنی ہے آپ آ جائیں گے سلیکٹ ایڈیشن پر رائٹ کلک کریں گے اب یہاں پر جو بھی آپ ایڈیشن ہے جو وہ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھو تو وینڈو انسائیڈر جو پریویو ہے یہ دو چینل کا ہے اور یہ بیٹا چینل کا ہے اب آپ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیٹا یوز میں لینا چاہتے ہو یا پھر دو کو یوز میں لینا چاہتے ہو تو میں دو کو ہی لینے پر چالا ہوں ڈیویلپر موڈ کو ٹھیک ہے ڈیویلپر موڈ کو میں نے سلیکٹ کیا اور میں نے یہاں پر کنفرم پر کلک کیا جیسے ہی آپ کنفرم پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا پیچ اوپن ہوگا جو کہ ہے سلیکٹ دا پروڈیکٹ لینگوج تو آپ یہاں پر اپنی لینگوج کو سلیکٹ کر لیں گے میں انگلیش کو سلیکٹ کرنے والا ہوں پھر سے کنفرم جب آپ کنفرم کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بلٹ آ جائے گا ونڈوز 11 کا ٹھیک ہے اب 22,132 ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے جو آل ریڈی میرے پاس میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میں نے جو انسائیڈر پروگرام ہے وہ دوو چینل پر جوائن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی اس کو دوو پر جوائن کر لیں جتنی بھی افیشل اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہیں گی تو آپ سمپل اس پر کلک کریں گے ایک اور چیز کافی سارے دوست میں پوچھتے ہیں کہ ونڈو 11,32 بیٹ کب آئے گا تو ونڈو 11,32 بیٹ میرے حال سے کبھی نہیں آئے گا کیونکہ ساری چیزیں ہیں جو وہ 64 بیٹ کی طرف جا رہی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ خود کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر لیں اور 32 کو چھوڑ کے آپ 64 کی طرف آ جائیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہاں سے جی سٹارٹ ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں اور یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو میں اس کو فی الحال کرنے والا ہوں کینسل اب نیکسٹ ایک چیز اور آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر ہم گوگل پر آنے والے ہیں یہاں پر آنے کے بعد ایک اور اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے روفس تو آپ اس کو یہاں پر سیلیکٹ کریں گے اور یہ ہے ہمارے پاس روفس کی افیشل ویب سائٹ تو آپ اس پر آ جانا جب آپ اس پر آوگے تو یہ ایک یو ایس بی کو بوٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے جو کہ تین سے ساڑھے تین ایم بھی کی ہے تو یہاں پر میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے والا ہوں جی ادر ویرزن تو یہ ہے ہمارے پاس یہ والا پورٹیبل ہے تو میں اس کو کروں گا اس کے سیٹ اپ کو ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹا سا ایڈ ہے تو یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ آ چکا ہے تو سٹارٹ ڈاؤنلوڈ کرنے والا ہوں تو یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے ڈاؤنلوڈ ہو جانے کے بعد ذرا اس کو میں نہ تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں اوکے تو اس کو ہم کریں گے جی اوپن اوپن کرنے کے بعد اس کو یس کروں گا یس کرنے کے بعد میں اس کو نو کرنے والا ہوں کیونکہ میں اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرنے والا اب جو بھی ڈوائس آپ نے اپنے سسٹم کے ساتھ لگا رکھی ہوگی وہ آپ کو یہاں پر ڈسپلے ہو جائے گی آپ کی یو ایس بھی ہے جو یہاں پر جب آپ آئیں گے تو یہاں پر ڈسک اور آئی ایس او ایمج سیلیکٹ ہونی چاہیے آپ سیلیکٹ پر آ جائیں سیلیکٹ پر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر آئی ایس او فائل ہے جو اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اب میرے پاس یہاں پر آئی ایس او فائل دیکھ لیتا ہوں ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو یہ ونڈو الیون ہی ہے تو اس کو اوپن کریں گے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ ونڈو الیون آ چکی ہے یہاں پر پارٹیشن ہمارے پاس آ چکی ہے تو پارٹیشن میں آپ نے اس کو ایم بی آر رکھنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے آپ کے سامنے اب میرے پاس ڈسپلے نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے یہاں پر یو ایس بی نہیں لگائی ہوئی فیلحال میرے پاس کوئی بھی یو ایس بی پین ڈرائیو نہیں ہے تو اس وجہ سے تو یہاں پر پین ڈرائیو شو ہوگا یہاں پر آپ کی آئی ایس او فائل شو ہوگی اور یہاں پر یہ آپ کا نام لیبل اور یہاں پر سٹارٹ اپ پر آپ کلک کریں گے اور آپ کی جو آئی ایس او فائل ہے جو وہ پوٹیبل یو ایس بی بن جائے گی اگر آپ مزید ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اس والی ویڈیوز کو واج کار لینا اس میں میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتایا ہے روفز کے بارے میں بھی اور وینڈوز کو انسٹال کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی تو آئی ہوب کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ کیسے وینڈوز 11 کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے سسٹم میں انسٹال کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پسان دانے کی صورت میں لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور اسی طرح کے کونٹینٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹیسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکے شکریہ موسیقی